دوستو اسلام علیکم میں آمیر حاشمی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے مراد سعید کی حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور شاید ان کا خون اس وقت اپنوں کے ہاتھوں ہونا ہو جائے پہرحال اس پہ بڑی لیدے ہوئی بات چیز بھی ہوتی رہی لیکن کل پورے ملک کی سیاسی حلقوں میں ایک ہی بات کو موضوع گفتگو بنایا گیا کہ پہلے تو پی ٹی آئی کی سہولتکاری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کر رہے تھے لیکن اب انصداد دشتگردی کی عدالتیں اور انٹی کرپشنس کورٹس جو ہیں وہ بھی پیش پیش ہیں اور تازہ ترین واقعات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصداد دشتگردی کورٹ لاہور کے سیدر صاحب نے پی ٹی آئی کی رہنمہ یاسمین راشد کو تمام تر ارضامات سے بری کر دیا ہے حالانکہ پولیس نے ان کا چودہ دن کی ریمانڈ کا مطالبہ کیا درخواست کی تھی لیکن عدالت نے نہ صرف پولیس کی اس استعداہ کو درخواست کو مستلت کر دیا بلکہ وہ ریایت بھی دے دی جس پر الزام الہی نے ان سے درخواستی نہیں کی تھی یعنی اس کو مکمل بری کر دیا بلکہ اسی طرح گجرات اور گجرہ والا کی انٹی کریپشن عدالتوں نے سب سے پہلے دو دل پہلے گجرہ کی انٹی کریپشن کورٹ نے اور پھر کل گجرہ والا کی انٹی کریپشن کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی کو بھی بری کر دیا ہے حالانکہ ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے انٹی کریپشن کا جو محکمہ ہے وہ وہاں موجود تھا عدالت نے نہ صرف انٹی کریپشن کی استعداہ کو منا منظور کیا بلکہ ان کو تمام الزامات سے بری کر دیا ایسا محسوس ہوتا ہے نہ کوئی بحث نہ کوئی دلیل فقط جج صاحب کا وہ سواب دیدی اختیار جس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو اور نکمل طور پر ریایت دیدی پیردر پہ ملنے والی عدالتی ریلیف نے پی ٹی آئی کی صفو میں ایک جذبہ پیدا کیا ایک امید پیدا کر دی ہے اور اب کہا جانے لگا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اب شاید پی ٹی آئی کو امران خان کو دیوار سے نہیں لگایا جائے گا اور ایسی ریایت جب مل جائے تو ہر ذریع شعور انسان کی یہی سوچ ہو سکتی آپ درست انداز سے سوچے ہیں کہ ممکنہ حد تک ایسا ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ عدالتیں جن کے جج صاحبان خفیہ اداروں کی منشاہ پر آنکھیں بند کیے اور ان کی منشاہ کے مطابق فیصلے کر دیے کرتے تھے اور اگر آئی ایسی نے چاہا تو پھر میں نے یہ خود بھی دیکھا کہ انہی عدالتوں کے ججز نے مل زمان کے بہتر بہتر دنوں کے بلکہ پورے نوے نوے دنوں کے ایٹی سی عدالتوں نے ریمان پورے کروائے جسمانی ریمان پورے کروائے مل زمان روتے تھے دھاڑے مار کے روتے تھے اور وہ یقینی ان پر نجائز مقدمات بھی ہوتے تھے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کی داستانیں سناتے ہوئے ججز صاحب آیا ان کو کی درخو درخواست کرتے تھے کہ انہیں تفتیش کے لیے دوبارہ ان بھیڑیوں کے حوالے نہ کیا جائے لیکن جج صاحبان سنی انسنی کرتے ہوئے ان احکامات پر عمل کرتے تھے جو انہیں خفیہ ایجنسی کی طرف سے موصول ہوتے تھے لیکن اس بار معاملہ ایسا بظاہر میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ الگ نظر آ رہا ہے ایسے محسوس کر رہے ہیں نا آپ بھی میں بھی ایسے محسوس کر رہا ہوں لیکن ایسا ہمیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے ہے کواقب نظر آتا ہے کچھ اور جس طرح جاسمین راشد کے حوالے سے ایک بات پر سب اب متفق ہو چکے ہیں کہ یہ غیائیت دراصل رولنگ الیٹ کی کلاس کی خاتون ختیجہ شاہ کے پیش نظر جو ملنے ہے اس کو ریایت اس کو بھی رہائی انہی ادائسی عدالتیں دینی ہے اس کے پیش نظر راشمین راشد کو بھی ریایت مل گئی ہے اگر نہ یہی عدالتیں ہیں جو میں جنہیں کساب خانہ کہا کرتا تھا کسی دور میں یہی عدالتیں ہیں جہاں سے ملزمان کو بغیر کسی قصور کے لوگ فانسیاں چڑھ جاتے تھے اور دو دو تین تین سال کے بعد پتا چلتا تھا کہ وہ ملزمان بے قصور تھے اب دوسری طرف ہم ایٹی سی کورٹ کے علاوہ اب ہم انٹی کرپشن کورٹ کی طرف جاتے ہیں کہ آخر انٹی کرپشن کورٹ میں کیا ہوا تو انٹی کرپشن کورٹ میں ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گجرات میں جو چدری پرویزل آئی کو ریایت ملی پھر ان کو بری کیا گیا گجرات والا میں ان کو بری کیا گیا تو اس کو آپ یہ بات جان لیجیے کہ اس میں چودری شجاعت حسین اس ریایت دلوانے میں پیش پیش ہے آخر خون ہے کزن بھی ہے اور بھائی بھی ہے یہ تو چودری شجاعت حسین سمجھ رہے ہیں انہوں نے کہا بھی کہ چودری پرویزل آئی کی سیاست کو تباہ کرنے میں اس کا بیٹا مونس علای پیش ایک کارے فرما رہا اب چودری شجاعت حسین پرویزل آئی کے لیے نہ صرف ریایت بلکہ ان کی لگزشوں کی ان کی خطاؤں کو درگزر کرنے کی بھی درخواست کر رہے ہیں اور ممکنہ حد تک کہ چودری پرویزل آئی جب وہ کہہ رہے تھے میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا یعنی کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میرا خیال ہے کہ اس عاشقی میں عزت سعداد بھی گئی اگر وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ آتے تو معاملہ کوئی اور ہوتا لیکن اب یہ با جان لیجئے کہ ایک تو عدالت کی طرف سے انہیں ریلیف ملا دلوائیا گیا اور جب وہ ان کو ریلیف مل جائے عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا اور باعزت عبرو مندانہ انداز سے وہ تمام الزامات سے بریوں کے باہر آئیں گے تو ایسا مجھے نظر آرہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ضرور کریں گے کیونکہ ان کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کا کوئی سیاسی مستقبن نہیں ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں وہ پتے کھیلے ہیں اور اس بسات پر ان مورو کو بڑے خوبصورت انداز میں چابک دستی سے اکلمندی سے چلایا ہے جس کی توقع شاہ محمود قریشی سے تو کم اسلام مجھے نہ تھی لیکن وہ بارہ اس نے چابک دستی سے اور اکلمندی سے ان موروں کو آگے پیچھے کیا ہے اور آج وہ اگر جیل میں ہے تو وہ بھی انہی کی اپنی منشاہ اور مرضی کی مطال سے ہے کیونکہ اگر وہ چاہتے تو جیل سے پہلے دن ہی آ جاتے لیکن ان کو جیل میں بٹھایا جا بٹھایا گیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی مرضی ہے یہ اس کا علم شاہد صاحب مریر صاحب کے حوالے سے کہ آصب مریر صاحب کی کیا پلیننگ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے مطالق تو عمران خان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں نا کہ جنرل آصب مریر کی تائیناتی کو رکوانے کے لیے 29 نمبر سے چند ماہ پہلے شروع کی گئی مہم جیسے ادارے کے اندر سے مدد ملی عمران خان کو اس کو تائید ملی عمران خان کو اس کو بلکہ حوصلہ حفظائی می ملی جو آج تک مل رہی ہے عمران خان کے چشم تصور میں جنرل آصب مریر کو کمزور رکھ کر مضموم دو مقاصد اس کے جو ہے نا وہ پیش نظر تھے جنرل آصب کو دباؤ میں اس قدر لائے جائے پہلا مقصد لائے جائے کہ شاید وہ مصطفی ہو جائے یا کمزور قیادت میں ادارہ بہمی اختلافات کا شکار بنا رہے اور نو اور دس میں کے واقعات پر پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان کا اظہار اتمنان اور اس کے انفاظ کا چناؤ اور بڑی لینگویج نے اسے اخفاتح کا روپ پر پیش کیا عمران خان کی ذہنی پسمانگی سیاسی اقل و شہور کا فقدان کہ نو مائے کے واقعے کی سنگینی کا وہ اندازہ ہی نہ کر سکے لیکن یاد رکھیں آٹھ مائے کو جنرل آصب منیر جسے اس وقت آٹھ مائے کو کمزور ترین پاکستان کی فوج کا کمزور ترین ایک آرمی چیف سمجھا جانے لگا تھا لیکن نو مائے کے واقعے کے بعد بارہ مائے کو وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تقف و ترین سر براہ بن کر وہ سامنے آ چکا ہے سانے نو مائے کا شاخصانہ ہی ہے کہ سیاسی اینی حکومت کی موجودگی میں آج پتہ پتہ بوٹا بوٹا ہلنے کے لیے الگز ریاست کا ایک اکدارہ سرکاری اہلکار جنرل آصب مریق کے اشارے عبروں کے منتظر ہے عسکری کی عددت ہو اور عداروں کی آنکھوں میں خون اترنے کے لیے سانے نو مائے کا بہت کچھ احتمام کر گیا ہے آج اقتدار مکمل طور پر سیاسی جماعتوں سے نکل کر جنرل آصب مریق کے رحم و کرم پر آ چکا ہے جی ہاں یاد رکھیے گا جس طرح میں نے تھم نیل پر کہا ہے کہ جنرل آصب مریق اس وقت بہت طاقتور ترین جنرل ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈیفیکٹو حکمران ہے آج کے حکمران مجھے سچی بات ہے کہ دیہاری دار لوکری کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہیں اہمیت کی حامل تو بات یہ ہے کہ یہ پہلا آرمی چیف ہے جو امریکہ کی بجائے چین سے سیاسی پینگیں بڑھا چکا ہے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا جو ارادہ کر چکا تھا عمران خان کا انتقام لینے والا جذبہ لاعلمی حوث اقتدار میں وطن دشمنی نے جہاں وطن کو ہلکان کیا وہاں جنرل آسم ملی کو وطن مفاد میں زبد دستی اسی راہ پر ڈال دیا جس پر اس کے پیش رہو جنرلز چلتے رہے یعنی سیاست پر انٹروین کرنا ان کی مجبوری بن گئی جنرل آسم ملی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چائز نہیں رہی بچی کہ الیکشن سے استناب وہ کروائے لیکن امران خان کا منطقی انجام نوشتہ دیوار ہے اب ہر ایک کو واضح نظر آ رہا ہے وہ جنرل جس نے غیر سیاسی ہونے کا عہد کر رکھا تھا امران خان کی ہماکت اور پاگل پن نے اسے آج پروٹی سائنز کر دیا ہے امران خان کے غلیز دماغ کا وہ تعفن صدا منصوبہ جس کی سنان سے پورا ملک پہلے ہی بکتان کر رہا تھا جنرل آسم کو مجبور کر دیا کہ وہ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر آئے اب صف بندیاں ہو رہی ہیں کنگ پالٹی کی بھی تشکیل کی جارہی ہے جہنگیر ترین کے اور اسی طرح ہم خیال گروپ بھی ایکٹیو ہے اور دوسرے معاملات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جوگ در جوگ پی ٹی آئی سے وہ لوگ برگشتہ وہ لوگ جو مایوس ہو کر جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں وہ جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں عاصف زردالی صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن مسلم لیگ نون میں ایک سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے بہت کم لوگ شامل ہوئے ہیں اس کی وجہ کہ مسلم لیگ نون کے پاس وہ کارڈر پہلے سے موجود ہے اور رانہ سناولہ نے اور کچھ اور مریم اورنگزیب نے بھی یہ کہہ دیا تھا انہیں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اتنے عرصے چار پانچ سال سے قربانیاں وہ دے رہے ہیں ان کو ہم کہاں کریں گے تو اس لیے مسلم لیگ نون میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ شامل ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوک در جوک بڑی تعداد میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور پیرستان پیپنس پارٹی کا سندھ اور جنوبی پنجاب کہ وہ حیرت اگریز نتیجے آپ کو فراہم کریں اور مرکس میں ایک بات تائیہ ہے کہ اسٹیبنشمنٹ یہ چاہتی ہے کسی کو ایک کلی اور ایسا مینڈیٹ نہ مل سکے جس پہ وہ تو تھرڈ مجارٹی لے لے اور میرا خیال میں ایسا کسی جماعت کو یہ نصیبنے نہیں ہوگا اس لیے شاید الیکشن اکتوبر پہ نہ ہو نئی صف بندیوں میں کوئی دوبارہ منصور بندی کے لیے وقت دلکار ہوگا اور اس عرصے میں بہت کچھ ہوگا بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے تو جنرل آسم مہین شاہ صاحب اگرچہ وظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے تو وہ ڈیپ لوٹی شائز ہیں تھے لیکن وہ آپ لوٹی شائز ہیں ان کی دلچسپی اس لیے بھی ہے کہ جو عمران خانے اور اس صاحب کا رجیم نے جنرل باجبہ اور جنرل فیض حمید نے جو گند ڈال دیا تھا عدلیہ نے اور باقی نے وہ جنرل آسم مہین شاہ صاحب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس گرداب سے پہل نکالنا ہے ان کو مسائل سے پہل نکالنا ہے یار اپنے کمنٹ سے بھی آگا کیا کرو اور آپ لوگ خاموشی سے دیکھ لیتے ہو خاموشی سے دیکھ کے چلے جاتے ہو آپ کے کمنٹ سے اپنے آرہ سے نوازیں اور پیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں سبسکرائب بھی کر لیں